حضرت عمر فاروق کی شان ہمیں سرکار کی احادیث سے کچھ یوں بھی ملتی ہے کہ سرکار قلعالم کا دربار اقتص لگا ہے سرکار قبر کے سوال و جواب کے معاملات ارشاد فرما رہے ہیں قبر کے سوال و جواب کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ منکر نقیر آئیں گے وہ ایسے سوال کریں گے ایسے سوال کریں گے یہ معاملات ہوں گے حضرت عمر فاروق نے ہاتھ بانت کے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا منکر نقیر میری قبر میں بھی آئیں گے سرکار نے فرمایا ہاں آئیں گے کہا یا رسول اللہ تو کیا معاملہ ہوگا سرکار قلعالم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تیری قبر میں جب منکر نقیر آئیں گے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے سرکار نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ تجھ سے کوئی سوال کرے تو کہے گا تو ان سے سوال کر ڈالے گا کہ اے فرشتو میرا رب تو التا ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے وہ فرشتے کہیں گے ایک دوسرے سے کہ ہمیں پتا نہیں کہ ہم اس عمر کا امتحان لینے آئے ہیں یا اس کو امتحان دینے آئے ہیں اس کو امتحان دینے آئے ہیں امام جلال الدین سیودی نے اس بات کو نقل فرمایا امام جلال الدین سیودی اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے حضرت عمر فاروق کے بسال کے بعد آپ اپنے شہزادے عبداللہ بن عمر کو ملتے ہیں خواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت اپنے خواب میں اپنے والد سے سوال کیا کہ اے والد اے امیر المؤمنین اے عمر فاروق آپ جب قبر میں گئے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا اپنے بیٹے کو اپنے شہزادے کو کہ اے میرے بیٹے جب میں قبر میں گیا تو جب منکر نقیر میری قبر میں آئے میں نے ان سے سوال کر ڈالا آتے ساتھ ہی میں نے ان سے سوال کر ڈالا جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے فرشتو میرا رب تو اللہ ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو رسول اللہ کا غلام عمر ہے یہ کہا اور میری قبر سے چل دیئے یہ کہا اور میری قبر سے چل دیئے ہمیں نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ بظاہری دور مبارک کے سرکار کے دور مبارک کے بعد اگر تاریخ اسلام کے کوئی سب سے سنہری لمحات گنے جاتے ہیں تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت ہے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے حضرت عمر فاروق کو سرکار علیہ السلام نے جہاں فراست سے نوازا تھا وہاں ایسا اختیار بھی عطا فرما دیا کہ پتہ چلتا تھا کوئی سرکار کا جانشین بیٹھا ہے کوئی سرکار کا غلام بیٹھا ہے مراد رسول عمر فاروق بیٹھا ہے مسند سرکار علیہ السلام نے اپنی مسند پہ جب عمر فاروق کو بٹھایا حضرت صدیق اکبر کے بعد تو سب ان کو ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں زلزلے آنا شروع ہوگے کہ جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ مدینہ منورہ کے لوگ پریشان تھے حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں زمین پر پیر کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین اگر تو وہ وقت آ گیا ہے جس کا اللہ قریم نے قرآن قریم میں ذکر فرمایا ہے کہ تُو ہلے گی زلزلے آئیں گے اور سب پناہ ہو جائے گا یعنی قیامت کا وقت آج سکا ہے پھر تو ہل لیکن اگر وہ وقت نہیں آیا تو خبردار رسول اللہ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ دوبارہ مت ہلیں دوبارہ مت ہلیں سامین وہ وقت ہے آج کا وقت ہے چودہ سو سال گزر چکے مدینہ مرورہ میں اس کے بعد آج تک کوئی زلزلہ نہیں آیا مدینہ مرورہ میں اس کے بعد آج تک زلزلہ نہیں آیا ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ کا غلام حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں مسجد بھر گئی باہر لوگ ہیں باہر لوگ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ باہر جو لوگ ہیں وہ آپ کو خطبہ صحیح طرح توجہ کے ساتھ سن نہیں پا رہے کیونکہ سورج کی دھوپ وہ اتنی تیز تھی کہ کسی نے یہاں ہاتھ رکھا ہے کوئی کس طرح دیکھ رہا ہے سورج ان کو تن کر رہا ہے حضرت عمر فاروق خطبہ چھوڑتے ہیں مسجد سے باہر تشریف لے کے جاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سورج کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ کا غلام عمر خطبہ دے رہا ہے اور تو اس کے مقتدی کو اس کے اس قطاب اور خطبہ سننے والوں کو جو ہے اپنی دھوپ سے تن کر رہا ہے آپ کو یہ فرمانا تھا کہ وہاں بادل چھا جاتے ہیں وہاں بادل چھا جاتے ہیں اور دھوپ ختم ہو جاتی ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے آپ کے دور میں اسلام کو وہ فتحات ملی جس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی جس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی اور پھر بھی آپ کا عدل و انصاف ایسا تھا آپ کا عدل و انصاف اپنے دور خلافت میں ایسا تھا آج ہمارے حکمرانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر دریائے فورات کے قریب کوئی کتہ بھی جو ہے وہ بھوپ سے مر گیا تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا اتنی شانے میں نے آپ کے آگے رکھی حضرت عمر فاروق کی لیکن جانتے ہیں حضرت عمر فاروق کی آجزی کا کیا عالم تھا آج میرا پیغام بھی یہ ہے کہ جو عدل عدل کرتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ اپنے اندر یہ آجزی انتصاری پیدا کریں تب مرتبے ملیں گے تب مقام ملے گا کہ جب حضرت عمر فاروق کا وقت آخر تھا تو آپ اپنے وقت آخر میں کیا فرماتے ہیں وہ حضرت عمر کہ جن کی جھنت پکی ہے خود دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ حضرت عمر فاروق وہ حضرت عمر فاروق کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کی زبان سے رب بولتا ہے وہ حضرت عمر فاروق کہ جب کوئی غصے میں آکے اپنی مونچ مبارک پہ ہاتھ پھیرا کرتے تو اللہ کا عرش لرز جاتا اللہ عرش لرز جاتا اتنی شانوں والے عمر فاروق کا جب وقت آخر آیا جب وقت آخر آیا تو آپ رونا شروع ہوگے زار و قطار رونا شروع ہوگے ایک تنکے کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کاش عمر دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یہ تنکہ ہوتا کہ اس کو یہ آگے کے جو حساب کتاب ہیں جو سوال و جباب ہیں ان سے نہ گزرنا پڑتا ان سے نہ گزرنا پڑتا یہ آجزی اور انقصاری تھی اللہ قریم ہم سب کو حضرت عمر فاروق کی سچی اور پکی محبت